لاؤس سینٹوز کے اندر ہم لوگ کو ایک اور چیلنج مل چکا ہے بٹ یار گائز یہ میرے خیال سے کوئی پارکورڈ چیلنج ہے تم نے بلکہ ٹھیک بھولا آمیٹی یہ ایک پارکورڈ چیلنج ہے لیکن کیا تم اس کو کلیر کر سکتے ہو چاچا جی وہ کہا ہے نا کہ آپ کے سارے کے سارے چیلنجز کو میں کلیر کر سکتا ہوں تو پھر یہ بھی کلیر کر لوں گا لیکن اس پر چیلنج کو کلیر کرنے کے لئے تمہیں سب سے پہلے ہم لوگ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کرنا ہوگا لیکن انکل ایگریمنٹ کیوں سائن کرنا ہوگا کیونکہ آمیٹی یہ چیلنج بہت زیادہ رسکی ہے تم لوگ کی جان بھی جا سکتی ہے اتنے زیادہ چیلنجز ہم لوگوں نے کلیر کی ہیں اور آج تک ہم لوگ کو کچھ ہوا نہیں ہے بٹ یار گائز یہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور میرے خیال سے یہ انکل بلکل ٹھیک بولا ہے ہم لوگ کی جان بھی جا سکتی ہے کیونکہ یہ پورا کا پورا ہوا میں بناوا ہے یاد رہے آمیٹی اگر یہاں سے تم لوگ نیچے گرو گے تو تم لوگ کا کچھ بھی نہیں بچے گا وہ تو مجھے دیکھ رہے آمیٹی یہ تو کچھ زیادہ ہی خطناک ہے اور یہ تو پارکور ہے بتاؤ پھر آمیٹی کیا تم ریڈی ہو ہاں میں ریڈی تو ہوں ابھی چیلنج مجھے پتا نہیں تھا کہ یار گائز اتنا زیادہ خطناک ہوگا لیکن اب اگر ہم لوگ یہاں پہ آ گئے تو پھر ہم لوگ کو کلیر تو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو پھر سب سے پہلے تم اپنی رو سیلیکٹ کرو اور ساتھ میں ایگریمنٹ بھی سائن کرو ایگریمنٹ وغیرہ سنچن سائن کر لیں گے مجھے یہاں پہ گاڑیوں کو چیک کرنا ہوگا یار گائے سامنے کی طرف ایک موٹر بائک ہے اس کے بعد یہ والی گاڑی بھی اچھی ہے یہ یلو والی بھی اچھی ہے پنک بھی اچھی ہے سارے کی ساری گاڑیاں اوپی ہیں میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ والی رو سیلیکٹ کروں لیکن اس سے پہلے ہم لوگ اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہاں پر ایک کبار گاڑی کھڑی ہے اس کے بعد یہ ہمر ہے اور سامنے کی طرف میرے خیال سے کوئی ٹرک ہے یہ والی گاڑیاں بھی بس ٹھیک ہی ہیں اور اس کے بعد یہ والی رو یار گا اس کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اس کے اندر سارے کی ساری گاڑیاں اوپی ہیں لیکن یہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے جلدی کرو ہامیٹی تمہارے پاس ٹائم بہت کم ہے ٹھیک ہے تو پھر انکل یہ والی رو میں سیلیکٹ کروں گا کیونکہ اس کے پیچھے یار گایز یہ لیمبورگنی بھی ہے یہ میری فیوریٹ ہے اور یا ہامیتے یہ گرین والی رو میری ہے ٹھیک ہے تو یار گایز سنچہ نے اس والی رو کو سیلیکٹ کیا ہے اور پھر چاپ کی بنتی ہے یہ والی رو میگر ایم پارک اور چیلنجز تو تم لوگوں نے بہت زیادہ کلیر کی ہیں لیکن ہامیٹی کیا تم یہ کلیر کر پاؤ گے وہ تو ابھی انکل مجھے سامنے جا کے پتا چلے گا دیکھنے میں تو یہ کافی زیادہ خطنہ کے اور یار گایز ہم لوگ تیز نہیں جائیں گے دھیرے دھیرے مجھے جانا ہوگا آگے کی طرف بیچ میں کافی زیادہ اوبسٹیکلز ہیں ویسے تم نے ایک گلتی کر دی ہے ہامیٹی پہلی باری تم نے کی ہے وہی میں سوچ رہا ہوں انکل میں نے پہلی باری کی ہے اس لیے سارے کے سارے اوبسٹیکلز کو مجھے ہی کلیر کرنا پڑے گا سنچن اور چاپ کا تو پورا کا پورا راستہ صاف ہو گیا لیکن یہ گاڑی فز گئی ہے ابھی گاڑی کو تو تمہیں خود ہی نکالنا پڑے گا نکل گئی ہے انکل گاڑی میری نکل گئی ہے لیکن مجھے ابھی تھوڑی سی سپیڈ پکڑنی ہوگی اور ایک سیکنڈ بچ گیا مجھے لگا تھا کہ نیچے گروں گا بٹ یار گائز میں بچ گئوں اور یہ راستہ بہت زیادہ مشکل ہے اتنے زیادہ خطناک پارکورز ہم لوگوں نے پہلے کلیر نہیں کی ہیں اور یہ دیکھو بھائی صاحب سامنے کی طرف کتنی زیادہ خطناک روڑ ہے اور یا ہمیں تو ہے نیچے سے ٹرین بھی جاری ہے سنچن ابھی ٹرین جاری ہے تو ہم لوگ اس کو جانے دیں گے بٹ مجھے ابھی فوکس کرنا ہے اس والے ریمپ ہے یار گائز یہ کافی زیادہ خطناک ہے پتہ نہیں مجھ سے کلیر ہوگا بھی یہاں پھر نہیں دکھنے میں تو بہت خطناک لگ رہا ہے اور گاڑی لے کے جا رہے ہیں ہم لوگ میں تو سوچ رہا ہوں کہ اگلی باری موٹر بائک لے کے جاؤں گا موٹر بائک لے کے گئے تم اگر اور پھر نیچے گر گئے تو پھر کیا کروگے نیچے کی طرف تو صرف اور صرف پانی ہے یار گائز اگر میں یہاں سے نیچے گر گیا تو پھر اس کے بعد میرا کچھ نہیں بچے گا لیکن ابھی میں سیف ہوں اور وہ اس لیے کیونکہ میرے پاس گاڑی ہے لیکن یہ سامنے کی طرف کیا چیز ہے شاید تم ایک اور بات بھول گئے ہو لیکن انکل میں ایسی کونسی بات بھول گیا ہوں بات تم یہ بھول گئے ہو کہ آمیٹی تمہارے پاس صرف اور صرف تین گاڑیاں پیچھے اور ایک موٹر بائک ہے اچھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ یہ والی گاڑی نیچے گر گئے تو پھر ہم لوگ دوبارہ اس کو نہیں یوز کر سکتے اور یار گائز گئی نیچے میں نے تمہیں پہلے بولا تھا کہ آمیٹی یہ میگا ریم پارکور چیننج بہت خطناک ہے میگا ریم پ نہیں ہے یہ انکل یہ میگا پارکور بنا دیا آپ نے اور یہ لٹرلی میں کافی زیادہ خطناک ہے لیکن یا آمیٹی ابھی میری باری ہے اور مجھے بہت زیادہ در لگ رہے ہیں مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں سنچن ابھی کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے صرف ہم لوگوں نے اس وقت ریم کو کلیر کرنا ہے اور سنچن ہے تو بہت زیادہ سمارٹ اس نے سب سے پہلے یہ نوبری گاڑی اٹھا گیا یار گائز یہ دکھنے میں زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن چلنے میں اوپی ہوتی ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کہاں تک پہنچتا ہے میں نے سارا کا سارا راستہ کلیر کر لیا ہے اور اچھا ہوا کہ میں نیچے گر گیا ابھی مجھے آگے جانے میں زیادہ دکھت نہیں ہوگی لیکن سنچن بھی اچھا کھیل رہا ہے یاد رہے آمیٹی تم لوگوں نے ایگریمنٹ سائن کیا اگر تم لوگ نیچے گر کے مر گئے تو پھر ہم لوگ رسپانسبل نہیں ہوں گے ایسے کیسے نیچے گر کے مریں گے انکل کیسی باتیں کر رہے ہو ابھی تو شروعات ہیں آمیٹی تم آگے جاؤ اس کے بعد تمہیں پتا چلے گا کہ یہ ہے کیا چیز وہ تو مجھے پتا چل گیا کہ انکل یہ ایک پارکور ہے جس کو ہم لوگوں نے کلیر کرنا ہے گاڑیوں سے اور سنچن کی گاڑی تو یہی سے نیچے گر گئی تو پھر یا آمیٹی آپ میں کیا کروں گا ابھی سنچن تیرے یہ گاڑی ویسٹ ہو گئی یہ پیچھے تیرے پاس زیادہ چانسز نہیں ہے یار گائز انکل ہم لوگ کے ساتھ تھوڑی سی چیٹنگ کر رہا ہے اور سنچن بچ گیا سنچن کی گاڑی نہیں بچ پائی بھٹ یار گائز سنچن ابھی تک سیف ہے یہ واضح راستہ تو کچھ زیادہ خطنا کہ ہم لوگ کے پاس زیادہ اپشنس نہیں ہے یار اپشنس کو چھوڑ چاپ اتنا تیز بھاگنے کی کیا ضرورتی لگتا ہے کہ آپ بھول گئے اور جب مجھے ڈر لگتا ہے پھر میں بہت سپیڈ سے بھاگتا ہوں یار زیادہ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے چاپ اگر اس طرح بھاگتا رہے گا تو پھر بار بار نیچے اگرے گا ابھی جلدی سے کوئی نہ کوئی گاڑی چوز کر اور جا سیدھا سامنے کی طرف اگر یہ باتیں تو پھر میں اپنی یہ یلو والی گاڑی چوز کروں گا یار یلو والی گاڑی کا سائز چاپ کافی زیادہ بڑا ہے میرے خیال سے مشکل ہوگی اس والے پارکور کو دیکھیں مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ایمپوسیبل ہے ہم لوگ سے کبھی بھی کلیر نہیں ہوگا یار دیکھ چاپ ابھی اگر ہم لوگوں نے پارٹسپیٹ کیا تو پھر ہم لوگ کو کلیر تو کرنا پڑے گا کیا گھنٹا ہم لوگ کلیر کریں گے یہ بہت زیادہ خطن آگے اور مجھے ایمپوسیبل لگ رہا ہے یار ایمپوسیبل نہیں ہے چاپ لیکن تیری گاڑی کا سائز کافی زیادہ بڑا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ چاپ کیا کرتا ہے فیلال تو یہ کافی زیادہ اچھا کھیل رہا ہے اور گاڑی کو کنٹرول بھی کر رہا ہے لیکن یار گائز ابھی تک سب سے زیادہ آگے میں ہی پہنچا ہوں لیکن یار حمیدہ یہ دیکھو راستہ کتنا زیادہ چھوٹا ہے اب چاپ کیا کرے گا سنچین چاپ اپنی گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے اور یہ راستہ دیکھو چاپ کی گاڑی نے پورے کے پورے راستے کو کور کر کے رکھا ہے ابھی نہ ہی یہ لیفٹ ہو سکتا ہے نہ ہی رائٹ ہو سکتا ہے میں نے نہ ہی لیفٹ ہونا نہ ہی رائٹ ہونا ہے صرف اوپر جانا یار اوپر کی طرف چاپ ایک وڈن لاؤگ بھی ہے اس کو کس طرح کلیر کرے گا یہی باتوں میں سوچ رہا ہوں یہ بہت خطناک راستہ ہے یار ہاں چاپ سب سے زیادہ خطناک راستہ تو یہی ہے مجھے لگتا ہے کہ چاپ نیچے کرے گا ارے نہیں نہیں آمیٹی دیکھو تم لوگ کو سپیڈ سے جانا ہوگا ابھی انکل کتنی سپیڈ ہوگی اس والے ٹرک کی میرے خیال سے مشکل ہے آپ مشکل کی بات کریں مجھے تو impossible لگ رہے یار مجھے بھی ابھی ایسا ہی لگتا ہے چاپ کافی زیادہ مشکلیں نہیں ہو سکتا یار guys یہ impossible ہے تو پھر اب میں کیا کروں گا یار ابھی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا چاپ میرے خیال سے تو نیچے جائے گا ایسے کیسے نیچے جاؤں گا میں نیچے نہیں گرنا چاہتا یار لیکن نیچے گرنا پڑے گا چاپ کیونکہ راستہ کافی زیادہ خطناک ہے لیکن ہاں اگر تو پیچھے سے سپیڈ پکڑ کے آئے تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے اتنا زیادہ ڈر مجھے زندگی میں پہلے کبھی نہیں لگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں کلیر کر لوں گا یار چاپ اگر صحیح ٹائم پہ آگے جائے گا تو پھر اس کے بعد کلیر ہو جائے گا اور کر لیا بھائی صاحب چاپ نے کلیر کر لیا مجھے تو وشواس نہیں آرہا کیسے کیا ہے بٹ یار گائز کر لیا ہے ارے یا ہمیں تو اس کے مطلب یہ کہ چاپ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے مجھے بھی سنچین ابھی ایسے ہی لگتا ہے لیکن یہ راستہ کافی زیادہ خطناک ہے اور چاپ یہاں پہ نیچے کر گیا لیکن کافی زیادہ اچھا کھیل ہے تنہے مجھے لگتا ہے کہ پورا کا پورا پارکور کلیر کروں گا پورا کا پورا پارکور کلیر کرنا تو چاپ کافی زیادہ مشکل ہے لیکن تو نے خطناک راستے کو کلیر کر لیا ہے ویسے آمیٹی مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ زیادہ خطناک پارکور بنا دیا ہے انکل آپ کو لگتا کیا ہے یہ واقعی میں کافی زیادہ خطناک پارکور ہے آپ نے ہم لوگ کو گاڑیاں بہت کم دی ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے تم لوگ موٹر بائک کو تین دفعہ یوز کر سکتے ہو آہ یہ ٹھیک ہے نا یار گائز موٹر بائک کو ہم لوگ تین دفعہ یوز کر سکتے ہیں لیکن گاڑی ہم لوگ صرف ایک دفعہ یوز کریں گے اور ابھی فلال مجھے صحیح ٹائم پر جانا ہوگا آگے کی طرف آئی ہوپ کہ یار گائز ہو جائے گا لیکن دوبارہ نہیں کلیر ہوا چاپ کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس کہاں سے ہے ہاں وہ تو مجھے پتا ہے چاپ تیرے پاس ایکسپیرینس ہے لیکن پارکور تو میں کلیر کر لیتا تھا ابھی پتا نہیں میرے ساتھ کیا ہی ہو رہا ہے بٹ یار گائز دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے ابھی تک تو کافی زیادہ اچھا کھیل رہا ہے اور یہ شروع والے پارکور زیادہ مشکل نہیں ہے اس کے بعد جو سامنے کی طرف وہ وڈن لاغ ہے نیار گائز وہ کافی زیادہ خطرناک ہے لیکن یا حمیدہ مجھے لگتا ہے کہ میں کر لوں گا ٹھیک ہے سنچن مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ میں کر لوں گا لیکن یہ اتنا آسان ہے نہیں سنچن کا پورا کا پورا فوکس ریمپ کے اوپر ہے بٹ یار گائز یہ impossible لگ رہا ہے مجھے پتا نہیں سنچن کر پائے گا یہاں پھر نہیں کبھی بھی نہیں کر پائے گا سنچن نہیں کر پائے گا یہ راستہ صرف وہ صرف چاپ کلے کر سکتا ہے وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں سنچن کی گاڑی کی سپیڈ بلکل نارمل ہے اور کر لیا سنچن نے یہاں پہ گر گیا لیکن یا حمیدہ میں نے وڈن لاغ والے راستے کو کلے کر لیا ہاں سنچن لکی لی تو نے وڈن لاغ والے راستے کو کلیر کر لیا اور بھائی صاحب گاڑی کی حالت تو کوئی زیادہ خراب ہو گئی ہے ابھی تک تو ہم سب سے زیادہ اچھا چاپی کھیل ہوئے لیکن میرے خیال سے یہاں سے اس کی گاڑی نیچے گرے گی ایسے کہتے ہیں نیچے گرے گی یہ 4x4 ہے 4x4 تو ہے چاپ لیکن میرے خیال سے یہ والے گاڑی نیچے جانے والی ہے اور چاپ اس کو کنٹرول کر رہا ہے ابھی تک تو بہت زیادہ اوپی کنٹرول کر رہا ہے گاڑی سیدھی کر لی اس نے لیکن یا حمیدہ مجھے لگتا ہے کہ چاپ نہیں کر پائے گا نہیں نہیں اس انچین چاپ کر لے گا لیکن ہم لوگ سے شاید نہیں ہوگا کیونکہ فیلال تو چاپ اپنی گاڑی کو بہت زیادہ اوپی کنٹرول کر رہا ہے یہ دیکھو بھائی صاحب دو پئیے دوسری طرف ہیں اور دو پئیے دوسری طرف ہیں ابھی پتہ نہیں یہ والی گاڑی یہاں سے آگے جائے گی یہاں پھر نئی چاپ اس کو دھیرے دھیرے لے کے جا رہا ہے آگے کے طرف لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ یار گائز یہ نیچے گرے گی ایسے کیسے نیچے گرے گی میری گاڑی سیدھا اینڈ پہ جائے گی وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یار گائز اس کنٹرول تو چاپ بہت زیادہ اوپی کر رہا ہے اور گاڑی کا سائز بھی کافی زیادہ بڑا ہے مجھے لگتا ہے کہ یار گائز نیچے گرے گا ایسے کیسے نیچے گروں گا پورا کا پورا پارکور کلیر کرنے کے لیے آئے ہوں یار وہ تو ٹھیک ہے چاپ لیکن یہ طرح سلو کیوں جا رہا ہے اگر تیز جاؤں گا تو پھر گھڑی نیچے جائے گی نا یار ہاں ویسے پلان تو چاپ کا کافی زیادہ اچھا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ چاپ نے کر لیا ہے آر گائز فائنلی چاپ نے کلیر کر لیا ہے ویسے آمیٹی یہ راستہ بہت خطا ناک تھا چاپ نے بتانی کیسے کلیر کر لیا یہی بات تو میں سوچ رہا ہوں انکر لگتا ہے کہ چاپ کا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے لیکن ابھی سامنے کی طرف چاپ سارے کے سارے آپسٹیکلز کو کلیر کرے گا تو پھر ہم لوگ کو زیادہ دکت نہیں ہوگی لیکن ہمیں تو یہ دیکھو یہ کتنا زیادہ اوپی ہے ہاں سنچین یہ سارے کے سارے اوبجیکٹس ابھی نیچے گرنے والے ہیں یہ دیکھو بھائی صاحب چاپ تو کچھ زیادہ ہی مزے کر رہا ہے مزے بلکل بھی نہیں کر رہا ہوں یہ راستہ بہت خطنا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے چاپ تجھے کھلتے پر ڈر لگ رہا ہے مجھے تجھے دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے لیکن ابھی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ راستہ کس طرح ہوگا یار ہاں یہ راستہ کافی زیادہ ٹیکنیکل ہے چاپ تیری گاڑی کا سائز بھی بڑا ہے اور راستہ بہت چھوٹا ہے اس کو کلیر کرنے کے لئے تجھے اپنی گاڑی کو ٹرن کرنا ہوگا ٹرن تو کرنا ہوگا لیکن ٹرن کیسے کروں گا روڈ بہت چھوٹی ہے روڈ تو باقی میں کافی زیادہ چھوٹی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں کر پائے گا چاپ سارا کا سادہ راستہ اس نے کلیر کر لیا لیکن یہ بہت مشکل ہے لیکن چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس کو کلیر کر کے روں گا وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کافی زیادہ مشکل راستہ ہے اور چاپ نے گاڑی کو سیدھا بھی کر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاپ ڈرائیونگ کافی زیادہ اوپی کرتا ہے مجھے تو ایسے پرسنلی لگتا ہے کہ آمیٹی چاپ یہ والا چیلنج کلیر کر لے گا مجھے بھی انکل ابھی ایسا ہی لگتا ہے اور فائنلی چاپ نے کلیر کر لیا ہے مگر ابھی پارکور ختم نہیں ہوا ہے ابھی تو یہ سٹارٹ ہوا ہے اتنا زیادہ فوکس میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں کیا وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے لیکن ابھی سامنے کیا چیز ہے میرے خیال سے یہاں سے نیچے کی طرف جانا ہے نیچے کی طرف جاؤں گا اور پورا کا پورا پارکور کلیک ہے کہ دکھاؤں گا آپ کو مشکل لگ رہا ہے چاپ مجھے تو یہ کافی زیادہ خطنگ لگ رہا ہے لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ چاپ کیا کرتا ہے گاڑی کو کنٹرول تو اوپی کر رہا ہے مگر ایک منٹ یہاں پہ گاڑی فس گئی ایسا کیسی ہو سکتا ہے چاپ ابھی گاڑی فس گئی ہے تو ہم لوگ کیا ہی کر سکتے ہیں لیکن تجھے تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے تھا کیا گھنٹہ فوکس کرنا چاہیے تھا مجھے اپنی گاڑی کو نکلنا ہوگا میرے خیال سے تو یہ والی گاڑی نہیں نکلنے والی اگر تو تھوڑا سا سپیڈ میں جاتا تو پھر اس کے بعد ہو جاتا سامنے کی طرف سلو ڈاؤن لکھا ہوا تھا مجھے لگا تھا کہ میں نے سلو جانا یار یہ تو ایک ٹریپ سا چاپ سلو نہیں جانا تھا تو نے ابھی یہاں سے نکلنا ہے کیسے نکلے گا مجھے تو ایمپوسیبل لگ رہا ہے یہاں سے میری گاڑی نہیں نکل سکتی یار مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے چاپ تیری گاڑی بلکل بیچ میں فس گئی یہ نہ ہی تو آگے جا سکتا ہے نہ ہی پیچھے جا سکتا ہے اتنا زیادہ آگے پہنچ گیا تھا مجھے لگا تھا کہ پورا کا پورا پارکور کلیر ہو جائے گا ہاں چاپ آگے تو تو پہنچ گیا لیکن یہاں سے تجھے سپیڈ پکڑنی چاہیے تھی ابھی یہ کام کر کے یہ گیو اپ کر لے ایسے کیسے گیو اپ کر لوں پیچھے میرے پاس سریف اور سیف ایک گاڑی رہ گی یار گاڑی تو واقعی میں ایک رہ گئی ہے میرے پاس بھی ایک ہی گاڑی ہے لیکن چاپ تو نے یہ والی گاڑی ویسٹ کر دی ہے ٹھیک ہے تو پھر اگلی بار میں موٹر بائک یوز کروں گا موٹر بائک اس فضل راستے سے نکالنا اور بھی زیادہ مشکل ہے لیکن چاپ ابھی تو ہار گیا ہے دھیان رہے ہامیٹی موٹر بائک کو تم صرف اور سیف تین دفعہ یوز کر سکتے ہو ہاں پتا ہے انکل تین دفعہ یوز کر سکتا ہوں اور ابھی یہ میری پہلی باری ہے مجھے لگتا ہے کہ میں کافی زیادہ آگے پہنچ جاؤں گا کیونکہ میں نے موٹر بائک کو چوز کیا موٹر بائک کافی زیادہ چھوٹی ہوتی ہے اس لئے اس کو چلانا مشکل نہیں ہے لیکن سامنے کی طرف یہ جو وڈن لاغ گول گھوم رہنا یہ بھی بہت خطن آگے مگر ہو جائے گا گاڑی سے کرنا مشکل ہے لیکن بائک سے ہم لوگ ایزیلی اس کو کلے کر سکتے ہیں ابھی بس جیسے یہ ٹرن کرے گا میں ایزیلی یہاں سے نکل جاؤں گا ایک دفعہ بس راستہ مل جائے اور یار گائز فائنلی مجھے راستہ مل گیا ہے موٹر بائک کو چلانا بھی بہت مشکل ہے اس کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے لیکن کرنا تو پڑے گا بھائی صاحب راستہ واقعی میں کافی زیادہ خطن آگے لیکن موٹر بائک سے کلے کرنا ایزی ہے گاڑی سے کلے کرنا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن میرے خیال سے موٹر بائک سے ہو جائے گا لیکن یا حمیدیا جہاں پر چوب بھارا تھا وہ راستہ کس طرح ہوگا وہ راستہ میں تجھے ابھی کلے کر دکھاتا ہوں سنچین وہاں پہ ہم لوگوں نے صرف اپنی موٹر بائک کو سپیڈ سے لے کے جانا ہے باقی تو پورا کا پورا راستہ ایزی ہے اور ابھی ٹائم آ چکا ہے آگے جانے کا یہاں پہ تھوڑی سی بریک ماریں گے لیٹس کو یار گائز یہ بھی ہو گیا ہے ابھی چوب بھسا تھا سامنے والے راستے پہ مجھے اس کی ٹیکنیک پتا ہے وہ ٹیکنیک یہ ہے کہ میں نے یہاں سے جانا ہے فل سپیڈ میں آئی ہوپ کہ یار گائز ہو جائے گا کافی زیادہ خطناک راستہ ہے لیکن فائنلی میں نے کلیر کر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی دفعہ مجھے بھی موٹر بائک چوز کرنی چاہیے ہاں چوب میرے خیال سے موٹر بائک سے اس کو کلیر کرنا کافی زیادہ ایزی ہے ابھی سامنے کی طرف ایک اور ٹرائپ ہے یہ تو ہم لوگ ایزی لی کلیر کر لیں گے یہ راستہ زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن بیچ میں آپسکلز ہیں بٹ یار گائز میں کر سکتا ہوں ابھی بتاؤ ہامیٹی مشکل ہے یہاں پھر نہیں انکل اب تک کا سب سے زیادہ خطناک اور بہت زیادہ مشکل ٹرائپ آپ نے بنا کے دے دیا ہم لوگ کو لیکن میں کر سکتا ہوں اگر تو تم نے اس کو کلیر کر لیا تو پھر اس کے بعد تمہیں پرائز بھی بہت زیادہ اوپی ملے گا ٹھیک ہے پرائز تو ہم لوگ بعد میں دیکھ لیں گے بٹ یار گائز پتہ نہیں جیتے گا کون ارے یا حمیتے مجھے لگتا ہے کہ میں جیت جاؤں گا نئی سنچین مجھے نہیں لگتا ہے کہ تو جیت پائے گا کیونکہ یہ کافی زیادہ خطناک راستہ ہے اور یار گائز آپ لوگ بھی فٹہ فٹ سے کومنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ کون جیتے گا ابھی تو سب سے زیادہ آگے میں ہوں کیونکہ میرے پاس موٹر وائک ہے اور اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ میں جیتوں گا تو کومنٹ کر کے ہامیٹی اوپی لگ دینا اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ سنچین جیتے گا تو کومنٹ کر کے سنچین اوپی اور اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ چاپ جیتے گا تو پھر کومنٹ کر کے چاپ اوپی لگ دینا فیلال تو مجھے اس بڑی بال کو نیچے کی طرف فینکنا ہوگا یارگا اس یہ کتنی زیادہ بھاری ہے اور یہ جا رہی ہے فائنلی نیچے کی طرف کافی زیادہ خطن آگے ابھی ہم لوگ اس کو دیکھیں گے ٹچ ہو گئی زمین کے ساتھ یارگا اس کافی زیادہ خطن آگتی اور ابھی یہ جا رہی ہے سیدھا پانی کے اندر نیچے دیکھے تمہیں ڈر نہیں لگ رہا کیا نیچے دیکھے ڈر نہیں لگ رہا مجھے سامنے کی طرف دیکھے ڈر لگ رہا ہے اور یہ کیا دیکھ رہا ہوں ایروپلین یہاں پہ بلاسٹ ہو گیا ارے یا ہمیں تو یہ راستہ بہت زیادہ خطن آکے اسی لیے تو آمیٹی میں نے تم سے پورا کا پورا ایگریمنٹ سائن کروایا ہے ماننا پڑے گا یار گائز یہاں پہ تو ایروپلین آکے کریش ہو رہے ہیں مجھے اپنی موٹر بائک کو صحیح سے کنٹرول کرنا ہوگا ابھی تک تو راستہ ایزی ہے کیونکہ میرے پاس موٹر بائک ہے اگر گاڑی ہوتی پھر مشکل تھا ابھی آگے جا کے تمہیں ایک اور گاڑی بھی دی جائے گی لیکن انکر مجھے گاڑی نہیں چاہیے میرے خیال سے موٹر بائک والی آپشن زیادہ اچھی ہے تمہیں چاہیے یہاں پہ نہیں چاہیے لیکن گاڑی تمہیں ملے گی چلو ٹھیک ہے ابھی مجھے فوکس کرنے تو انکر راستہ کافی زیادہ خطرنا گئے اور اتنے زیادہ آپسکلزیں بیچ میں ہیں سامنے کی طرف کچھ بھی صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا ہے بٹ یار گائز مجھے لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس موٹر بائک ہے ابھی اس برگر کو کیا کروں گا تچ کرو آمیٹی برگر کو نیچے فینکنا ہوگا اتنے بڑے برگر کو نیچے کیسے فینکوں گا یار گائز گیا برگر بھی گیا سیدھا نیچے کی طرف اور ابھی مجھے فوکس کرنا ہے سامنے یار گائز میرے خیال سے پورا کا پورا ریمپ کلیر ہو گیا ہے لیکن وہ کیا ہے نا کہ آمیٹی یہ اتنا آسان ہے نہیں جتنا تمہیں دکھنے میں لگ رہا ہے نہیں نہیں انکل یہ کافی زیادہ ایزی ہے میں فضول میں اتنا زیادہ سلو جا رہا تھا لیکن آمیٹی مجھے لگ رہا کہ آپ کو سلو جانا چاہیے تھا سنچن میری قسمت دیکھ کتنی زیادہ اچھی ہے میں نیچے گراؤں لیکن مجھے کچھ ہوا نہیں اور سنچن بھی کچھ زیادہ سمارٹ ہے سنچن نے موٹر بائی کو چوز کیا ہے آمیٹی یاد رہے تو موٹر بائی کو صرف اور صرف دو دفعہ اور یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے انکل مجھے پتا ہے دو دفعہ میں پورا کا پورا پارکور کلیر کر سکتا ہوں لیکن یا حمیدیہ میں کتنا زیادہ لکھی ہوں آپ نے پورا کا پورا راستہ کلیر کر لیا ہاں تم لوگ کے لئے میں نے پورے کے پورے راستے کو کلیر کر لیا لیکن سنچن یہ راستہ ابھی بھی کافی زیادہ خطناک ہے تجھے موٹر بائی کو بلکہ صحیح طریقے سے کنٹرول کرنا ہے اور تجھے پتا ہے کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے مجھے پتا ہے یہاں سے مجھے بہت زیادہ سپیڈ سے جانا ہے دیکھتے ہیں کہ سنچن کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں راستہ تو بہت زیادہ خطناک ہے اور فائنلی یار گائز سنچن نے بھی کلیر کر لیا مجھے لگا تھا کہ نیچے گرے گا پتہ نہیں آپ دونوں اتنا زیادہ اوپی کیسے کھیل رہے ہو یار چاپ موٹر بائیک ہے نا ہم لوگ کے پاس اسی لئے ہم لوگ اتنا زیادہ اوپی کھیل رہے ہیں لیکن فکر مت کر تجھے بھی موٹر بائیک مل جائے گی لیکن میں تو سوچنا ہوں کہ گاڑی کو لے کے جاؤں یار گاڑی کو لے کے جائے گا تو پھر مشکل ہوگی چاپ موٹر بائیک والی آپشن زیادہ اچھی ہے آپشن تو اچھی ہے لیکن چانسز موٹر بائیک کے صرف اسے تین ہے یار تین چانسز میں چاپ میرے خیال سے ہم لوگ ایزی لی کلیر کر سکتے ہیں ارے ہانے ہاں چاپ موٹر بائیک والی آپشن بہت زیادہ اوپی ہے لیکن سنچن انسنبل کے تجھے پورا کا پورا فوکس کرنا ہے اس والے ٹریک کے اوپر یار گائز یہ پتہ نہیں انکل نے پارکور بنایا کس طرح ہے مجھے تو دکھنے میں اتنا خطناک لگ رہا ہے تو انکل آپ کی محنت تو بہت زیادہ لگی ہوگی آمیٹ اس طرح کے پارکورز میں نے میری پوری کی پوری ٹیم بناتی ہے اچھا ہے انکل جو بھی آپ نے بنایا ہے کافی زیادہ اچھا بنایا ہے لیکن مجھے پرائز چاہیے پرائز لینے کے لئے تمہیں پورے کے پورے ریمپ کو کلیر کرنا ہوگا ہو جائے گا ہو جائے گا لیکن فلال ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن کیا کرتا ہے سنچن کی سپیڈ بھی کافی زیادہ اچھی ہے اور اس نے آلموسٹ کتنا کر لیا ہوگا انکل میرے خیال سے 50% تو کر لیا ہوگا 50% سنچن نے کیا ہے اور 60% میرے خیال سے میں نے کر لیا ہوگا لیکن موٹر بائی کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہے میں تو بولتا ہوں کہ سنچن اگر سلو سلو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہو جائے گا لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ میں موٹر بائی کو تیس چلا ہوں ٹھیک ہے تیری مرضی ہے سنچن لیکن وہ سامنے کی طرف دیکھ کیا چیز ہے اتنا بڑا کوکا کولا کا کہن ہے ہم لوگ اس کو نیچے گرا سکتے ہیں کیا یہ تو مجھے نہیں لگتا چاپ کے نیچے گرے گا ایک سیکنڈ سنچن نے اس کو بھی نیچے گرا دیا ہے کتنے بڑے آپسکرس بیچ میں انکر نے لگا دی ہیں لیکن سنچن فلا تو کافی زیادہ اچھا کیل رہا ہے اور مجھ سے بھی زیادہ آگے نکل گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سنچن جیت سکتا ہے مگر راستہ ابھی تک بہت زیادہ خطرناک ہے سامنے کی طرف ایک بال ہے جو کہ جانے والی ہے سیدھا نیچے کی طرف لیکن یا خامدہ اب کیا کروں گا ابھی سنچن تو نے صرف اور صرف آگے جانا ہے نہ رائٹ دیکھنا ہے نہ لیفٹ دیکھنا ہے لیکن اگر تم لوگ کو ایک ٹپ چاہیے تو میں تم لوگ کو ٹپ دے سکتا ہوں کونسی ٹپ ہے جلدی بتاؤ انکل یہ راستہ تو بہت خطرناک ہے اس وقت راستے کو کلئے کرنے کے لئے تم لوگ کو گاڑی کی ضرورت ہے اب کیا کرے گا سنچن ارے یا خامدہ گاڑی تو ہے ہی نہیں گاڑی تو واقعی میں نہیں ہے لیکن ابھی موٹر بائک سے مشکل ہے موٹر بائک سے کبھی نہیں ہو سکتا تو پھر یا خامدہ اس کا مطلب یہ کہ مجھے چوٹ کھانی پڑے گی ہاں سنچن چوٹ تو کھانی پڑے گی لیکن لگتا ہے کہ سنچن کو کوئی زیادہ چوٹ لگ گئی ہے ابھی سنچن تو ٹھیک ہے یا پھر نہیں ارے یا خامدہ میں تو ٹھیک ہو لیکن مجھے سر پہ بہت زیادہ چوٹ لگ گئی راستہ واقعی میں کافی زیادہ خطرناک ہے بھٹ یار گائی سنچن سیف ہے چوٹ تجھے پتہ نہ کہ یہ واقعی راستہ کس طرح کلیر کرنا ہے مجھے اچھے سے پتہ ہے اس وقت راستہ کلیر کرنے کے لئے مجھے سپیڈ سے آگے کی طرف جانا ہوگا یا لیکن چوٹ گاڑی کیوں نہیں لکھ رہا ابھی نہیں ابھی گاڑی کا ٹائم نہیں ہے ابھی صرف اور سے موٹر بائک کا ٹائم ہے ہاں ابھی تو موٹر بائک والی آپشن زیادہ اچھی ہے اور چوپ کے پاس تین چانسز ہیں موٹر بائک کے میرے پاس دو چانسز ہیں اور سنچن کے پاس بھی دو چانسز ہیں لیکن یاد رہے ہامیٹی موٹر بائک میں اپنی مرضی کی دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انکل بس موٹر بائک ہونی چاہیے باقی دکت نہیں ہم لوگ کو فیلال تو دیکھتے ہیں کہ چوپ کیا کرتا ہے سنچن مجھ سے بھی زیادہ آگے نکل گیا ہے چوپ ابھی مجھ سے پیچھے ہے لیکن لگتا ہے کہ یہ بھی آگے نکل جائے گا تو پھر آمیٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پیچھے ہی راؤ گے ایسے کیسے پیچھے راؤں گا انکل ایک دفعہ میری باری آنے دو اس کے بعد آپ دیکھنا گے میں کرتا کیا ہوں سنچن ہارا تھا وہ سامنے کی طرف وہ جو سیمٹ کے بیکز ہیں وہاں پہ سنچن ہار گیا تھا اور وہاں پہ مجھے گاڑی چاہیے ہوگی گاڑی تمہیں وہاں پہ نہیں ملے گی آمیٹی جہاں پہ ہارے ہو وہیں پہ ملے گی ٹھیک ہے لیکن میرے پاس پیچھے ایک ہی گاڑی ہے نا ہاں تمہارے پاس پیچھے صرف وہ صرف ایک گاڑی رہ گئی ہے ایک گاڑی کے ساتھ کلیر کرنا مشکل ہے اگر میری ایک گاڑی ویسٹ ہوگی تو پھر اس کے بعد میرے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہے لیکن یا ہمیں جب گاڑی وادہ راستہ ایک ہی ہے کیا یہ تو مجھے نہیں پتا کیسے انچین گاڑی وادہ کتنے راستے ہیں ابھی میں دیکھ لوں گا چاپ بس ایک دفعہ نیچے گر جائے نا اس کے بعد کام ہو جائے گا ایسے کیسے نیچے گروں گا پورا کا پورا پارکور کلیر کرنے کے لیے آئے ہوں ٹھیک ہے چاپ وہ تو ابھی ہم لوگ کو پتا چل جائے گا فلال تو یہ اچھا کھیل رہا ہے لیکن میرے خیال سے زیادہ آگے نہیں پہنچ پائے گا آپ سے تو زیادہ آگے پہنچ گیا ہاں مجھ سے تو زیادہ آگے پہنچ گیا لیکن ابھی سامنے کی طرف ایک ٹرپ ہے چاپ تھوڑا سا سلو جائے کر ایک منٹ بھائی صاحب گیا نیچے اتنی زیادہ گندی قسمت میری کیسے ہو سکتی ہے چاپ تو یہ سلو جانا چاہیے تھا نا اتنی سپیڈ پکرنے کی کیا ضرورت تھی مجھے لگا تھا کہ سپیڈ سے جاؤں گا پورا کا پورا ریم کلیر ہو جائے گا اتنا آسان نہیں ہے چاپ یہ پارکور بہت مشکل ہے سنبھل کے آمیٹی تمہاری گاڑی بہت بڑی ہے وہی تو میں دیکھ رہا ہوں انکل گاڑی بہت زیادہ بڑی ہے لیکن مجھے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا سکس بائی سکس ہے سائز اس کا کوئی زیادہ بڑا ہے لیکن میرے پاس ایک ہی آپشن ہے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی گاڑی ہے ہی نہیں تو اس لیے ابھی جو بھی کرنا اسی کے ساتھ کرنا ہے راستہ کافی زیادہ مشکل ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں کر لوں گا ایسے کیسے کر لوں گا مجھے لگتا ہے کہ نیچے گرو گے نیچے نہیں گرو گا چاپ پورا پورا پارکور کلیر کرنے والا ہوں لیکن یا آمیٹیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی بارش ہو جائے گی مت کر سنچین بارش کا نام مطلب پلیز ویسے ہو سکتی یہ آمیٹی ماؤنٹینز کے ویدر کا ہم لوگ کو پتہ نہیں چلتا ہے ایسے مت بولو انکل اگر بارش ہوگی تو پھر کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا یہ اور لیڈی اتنا زیادہ خطناک پارکور ہے تو بارش میں تو ہم لوگ اس کو نہیں کلیر کر پائیں گے بٹ یار گائز یہ مشکل راستہ میں نے کلیر کر لیا ہے ابھی سامنے کی طرف گاڑی والا راستہ ہے اور یار گائز مجھے لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی کرے گی لیکن یاد رہے اگر یہ والی گاڑی تم نے نیچے گرا دی تو پھر اس کے بعد تمہیں گاڑی نہیں ملی گی مجھے اچھے سے پتہ ہے انکل گاڑی کو میں نیچے تو نہیں گرنے دوں گا راستہ کافی زیادہ مشکل ہے اور میرے پاس ایک ہی گاڑی ہے سنچن کے پاس بھی ایک ہے چاپ کے پاس بھی ایک ہے ایسے کیسے ایک ہے کہ میرے پاس تین گاڑی ہیں یار تین گاڑیاں نہیں ہیں چاپ تمہارے پاس ہاں چاپ تیرے پاس تین گاڑیاں نہیں ہیں لیکن ابھی کیا کروں سلو جاؤں یا پھر تیز جاؤں اگر تو سلو جاؤں گا تو پھر یار گائز میری گاڑی کافی زیادہ باؤنس کرے گی اس لیے سوچ رہا ہوں کہ فل سپیڈ سے جاؤں آگے کی طرف ایک ہی گاڑی ہے میرے پاس اور یہ اس کے آگے ٹائر لگا کے دے دیا انکل نے یار گائز لٹرلی میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے تو پھر ہامیٹی آنکھیں بند کر کے بعد سپیڈ سے کلیر کر لو اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی اور آپشن ہے بھی نہیں سوچ رہا ہوں کہ یار گائز سپیڈ سے جاؤں ابھی دیکھ لو ہامیٹی سپیڈ سے جاؤں گے تب ہی کلیر ہوگا لیکن انکل سپیڈ سے جانا بھی کافی زیادہ مشکل ہے زیادہ سپیڈ نہیں پکڑوں گا اور فائنلی ہو گیا کافی زیادہ مشکل تھا بٹ یار گائز میں نے کر لیا ہے شاہباش ہامیٹی ویسے میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا انکل ایکسپیکٹو میں نے بھی اپنے آپ سے یہ نہیں کیا تھا بٹ میں نے کلیر کر لیا ہے اس کا مطلب یہ کہ پورا کا پورا پارکور کلیر کر سکتا ہوں یار گائز گاڑی کو بس مجھے کنٹرول کرنا ہے یاد رہے گاڑی تمہارے پاس ایک ہی ہے پتہ ہے انکل مجھے پتہ ہے بار بار یاد کرا کے پریشر مت دو سامنے کی طرف بالز ہیں ساری کے ساری بالز کو ہم لوگ فوڑنے والے ہیں گاڑی ہے نا میرے پاس اس لیے زیادہ دکت نہیں ہو رہی یار گائز اگر تو موٹر بائک ہوتی تو پھر یہ بوٹل نیچے کبھی بھی نہ گرتی بوٹل تو نیچے گر گئی اور آپ نے ہم لوگ کا راستہ کلیر کرتی ہے سائز دیکھ جو بوٹل کا سائز دیکھ کتنا زیادہ بڑا ہے اور وہ جاری ہے سیدھا پانی کے اندر بٹ ابھی مجھے دیکھنا ہے سامنے کی طرف یہاں پر ایک اور کین ہے اس کے آگے مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا چیزیں کام کرتا ہوں کہ ہلکا سا اس کو ٹچ کرتا ہوں اس کے بعد یہ کین نیچے جائے گا جاؤ بھائی نیچے کی طرف جاؤ اور فائنلی یار گائز یہ گیا نیچے لیکن یا حمدہ آپ جیت گئے کیا پتہ نہیں سنچین یہ کیا چیز بیچ میں آگئی انکل اب کیا کرنا ہے ابھی تم نے یہاں سے بلکل سٹریٹ جانا ہے یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا یار گائز کچھ زیادہ ہی مشکل ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں مگر ایک منٹ گاڑی میری جا رہی ہے سیدھا نیچے کی طرف اور میں ابھی تک سیف ہوں تم تو سیف ہو لیکن اب کیا کروگے ابھی کچھ بھی نہیں کروں گا انکل گاڑی سے اتر جاؤں گا شاواز آمیٹی گاڑی سے اتر گئے ساتھ میں خود نیچے بھی چلے گئے لیکن اچھا ہے کہ میرے پاس پیرا شوٹ ہے لیکن انکل یہ کس طرح کا ٹرپ تھا آمیٹی گاڑی کو سیدھا کرنا تھا گاڑی کو کیسے سیدھا کرتا گاڑی تو فض گئے تھی تو پھر تمہیں سنبھل کے اترنا تھا نا جمپ کیوں لگائی گاڑی سے آہ ویسے مجھے دھیرے دھیرے اترنا تھا لیکن میں کافی زیادہ آگے پہنچ گئوں اور سامنے کی طرف میں نے تین گاڑیاں بھی دیکھی ہیں ابھی تم نہ ہی اپنی گاڑی کو یوز کر سکتے ہو نہ ہی اپنی موٹر بائک کو یوز کر سکتے ہو جو سامنے کی طرف گاڑیاں ان میں سے کوئی ایک گاڑی چوز کروگے چلو ٹھیک ہے ویسے بھی میرے پاس ایک ہی گاڑی تھی اور ابھی موٹر بائک کے دو چانسز ہیں میرے پاس نہیں آمیٹی یہاں سے آگے موٹر بائک نہیں ملے گی اچھا چلو ٹھیک ہے جب میری باری آئے گی تب ہم لوگ دیکھ لیں گے سنچن بھی اپنی گاڑی کو لے کر آگیا سنچن تجھے پتہ ہے نا کہ گاڑی کا ایک ہی چانس ہے ارے ہاں یاں حمیتہ اور میرے پاس گاڑی بھی ایک ہی ہے ایک ہی گاڑی ہے اس لیے تجھے اس کو بلکل صحیح سے یوٹیلائز کرنا ہوگا سنچن تھوڑا سا تیز جائے گا تو پھر ہو جائے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یار گائز سنچن سے نہیں ہوگا بٹ کر لیا اس نے اتنا زیادہ ڈر تو مجھے کھیلتے ہوئے نہیں لگتا جتنا دیکھتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے ہاں چاپ سنچن نے بہت زیادہ خطناک طریقے سے کلیر کیا ہے مجھے لگا تھا کہ نیچے گر جائے گا بٹ یار گائز اوپی کنٹرول کیا ہے سنچن نے یہاں سے آگے زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن یا ہمیتہ میرے پاس گاڑی ایک ہی ہے گاڑی ایک ہے لیکن سنچن تیرے پاس موٹر بائک کے دو چانسز ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں آپ بھی آگے نکل گئے ہو سنچن بھی آگے نکل گیا لیکن میں بہت پیچھے رہ گئے ہوں گیا چاپ سنچن بھی گیا نیچے تو پھر یا ہمیتہ آپ میں کیا کروں گا اب یہ سنچن دیکھ گاڑی تو تیرے پاس ایک ہی تھی جو کہ ویسٹ ہو گئے یہ پیچھے تیرے پاس موٹر بائک کے دو چانسز ہیں لیکن یا ہمیتہ گاڑی تو رک نہیں رہی گاڑی نہیں لکے گے سنچن تجھے جلدی سے گاڑی سے باہر نکلنے اور یار گا اس پانی کا فلو کو زیادہ ہی تیز ہے اور یا ہمیتہ یہ والا پانی مجھے اپنے ساتھ آگے کی طرف لے کے جا رہا ہے سنچن تو باہر نکل گیا لیکن میں ابھی تک یہیں پہ فسم ہوں یار سنبھل کے چاپ دیکھ ایک ہی گاڑی ہے تیرے پاس اگر کلیر کر لیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ڈسکوالیفائی ہو جائے گا یہ تو مجھے اچھے سے پتہ ہے بس ایک دفعہ یہ سیمیٹ والا راستہ کلیر ہو جائے یار کر کے دکھاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس کو کلیر کروں گا کیسے کلیر کرے گا چاپ گاڑی دیکھ کتنی زیادہ باؤنس کر رہی ہے اسی لئے تو میں اس والی گاڑی کو دھیلے دھیلے لے کے جا رہا ہوں یار نہیں بھائی صاحب بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے یار گائز پتہ نہیں چاپ کر پائے گا یہاں پھر نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے کلیر کرنا پڑے گا کیونکہ ایک ہی آپشن ہے آپشن تو ایک ہی ہے چاپ لیکن راستہ بہت مشکل ہے گیا بھائی صاحب چاپ گیا نیچے مگر ایک منٹ ابھی تک یہ اپنی گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ کلیر کر سکتا ہے کیونکہ یہ کتنہ زیادہ مشکل ہے ہاں سنچن چاپ کی قسمت زیادہ اچھی نہیں اسی گاڑی کافی زیادہ عجیب سی ہے بٹ یار گائز چاپ نے بھی کر لیا وہی تو میں سوچ رہا ہوں انکل چاپ نے پتہ نہیں کس طرح اس والے گاڑی سے کلیر کیا اگر میرے پاس ہوتی تو میں کر لیتا ایسے کیسے کر لیتے مجھے پتہ ہے کہ آپ سے کبھی بھی نہ ہوتا یار ہاں ویسے بول سکتے ہیں گائز راستہ کافی زیادہ مشکل تھا اور اس بات سے ہم لوگ کو یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ چاپ منسٹر ٹرکس کو بہت زیادہ اوپی چلاتا ہے لیکن شاید آپ کو پتہ نہیں کہ میں ساری کے ساری گاڑیاں بہت اوپی چلاتا ہوں ٹھیک ہے وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیں گے چاپ ریمپ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے کافی زیادہ خطناغ راستہ ہے خطناغ راستہ ہے تو کیا وہ آپ بس سمجھو کہ میں نے پورا کا پورا راستہ کلیر کر لیا ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے چاپ نے بھی پورا کا پورا راستہ آلموسٹ کلیر کر لیا ہے ابھی سامنے کی طرف ہم لوگ کو گاڑیاں ملیں گی گاڑیاں تو ٹھیک ہیں لیکن آپ نے اپنی گاڑی کو کہاں پہ کھڑا کیا یار میں نے نہیں کھڑا کیا چاپ میری گاڑی یہی پہ فسی بھی ہے ارے چاپ آپ کیا کروگے یہ تو میں سوچنا آپ کیا کروں گا یار لگتا ہے کہ تمہیں جمپ لگانی پڑے گی لیکن اتنی زیادہ اونچائی سے اگر میں نے جمپ لگائے تو میں گھر جاؤں گا یار یہ تو تجھے ابھی سوچنا پڑے گا چاپ دھیرے دھیرے جائے گا تو پھر ہو جائے گا اور فائنلی یار گائز چاپ بچ گیا ہے بچ تو گیا ہوں لیکن چوٹ بہت لگی ہے چوٹ کو چھوٹ چاپ سامنے کی طرف گاڑیاں چیک کر یہ تو ساری کی ساری گاڑیاں بہت زیادہ اوپی ہیں میں کونسی گاڑی کو چوز کروں گا یار یہ تو مجھے نہیں پتا ہے چاپ لیکن یہ فلائنگ کار ہے کیا دیکھنے میں تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ گاڑی ہوا میں فلائی کرے گی لیکن میں پھر بھی بلو والی گاڑی کو چوز کروں گا یار ہاں بلو والی لیمبورگینی ہے یار گائز لیمبورگینی کا پرانا موڈل ہے تم لوگ کو کیا لگتا ہے کہ تم لوگ جیتو گے کیا انکل ابھی فیلال تو چاپ کافی زیادہ اوپی کھیل رہا ہے اور چاپ کو سپر کار بھی مل چکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاپ ہم لوگ کی باری نہیں آنے دے گا ارے نہیں نہیں ہامیٹی یہ رہم بہت زیادہ خطناک ہے وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے انکل واقعی میں کافی زیادہ خطناک ہے لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ چاپ اس والی گاڑی سے کہاں تک پہنچے گا مجھے تو لگتا ہے کہ میں سیدھا اینڈ پہ جاؤں گا یار مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ یار گائز آج کے پارکور کا وینر چاپ ہوگا اور یاد رہے ہامیٹی جس نے یہ والا پارکور کلیر کیا تو ہم لوگ بول سکتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہے ہاں انکل یہ تو بات ٹھیک ہے کیونکہ یہ پارکور کافی زیادہ خطناک ہے لیکن راستہ بہت چھوٹا ہے یہی تو میں دیکھ رہو انکل نے کتنا خطناک ٹرائپ بنا کے رکھا ہے ٹرائپ خطناک ہے چاپ لیکن تمہیں صحیح ٹائم پہ جانا ہے آگئی طرف بچ گیا ہے یار گائز چاپ بچ گیا ہے ابھی سامنے کی طرف اور بھی اپسٹیکلز ہیں یار گائز راستہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہا ہے کتنا جلدی ختم نہیں ہوگا آمیٹی راستہ بہت مشکل ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے لیکن ابھی فیلال چاپ سب سے زیادہ آگیا ہے چاپ کے بعد میری باری ہے اور میں بھی کافی زیادہ آگے پہنچ گئے ہوں لیکن سنچن پیچھے ہے اور یا آمیٹی میرے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے گاڑی کو کیا کرنا ہے سنچن سیمٹ بہت راستہ تو تو نے آلریڈی کلیر کر لیا ہے ابھی گاڑی باری کی ضرورت نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ چاپ کیا کرتا ہے یار گائز مجھے تو چاپ کو دیکھ کی ٹر لگ رہا ہے کافی زیادہ خطنک طریقے سے کھیل رہا ہے اور فائنلی یار گائز یہ بھی کلیر کر لیا مجھے تو لگتا ہے کہ آمیٹی چاپ نے بہت زیادہ اوپی گاڑی کو چوز کیا ہے تو پھر انکل چاپ کوئی اور گاڑی نہیں چوز کر سکتا کیا نہیں آمیٹی جو گاڑی ایک دفعہ چوز کر لی وہی رہے گی ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ چاپ نے لیمبرگنی کو چوز کیا میری باری آئے گی تو میں بھی کوئی نہ کوئی گاڑی چوز کر لوں گا بٹ یار گائز چاپ گری نہیں رہا اب اگر یہ نیچے نہیں گرے گا تو پھر میری باری کیسے آئے گی نہیں آئے گی آپ کی باری کبھی بھی نہیں آئے گی پہلے ہی بتا رہو پورا پارکور کلیر کروں گا جار گائز اتنا زیادہ اوپی کوئی کیسے کھیل سکتا ہے ارے ہانیا ہمیں دے چاپ بہت زیادہ اوپی کھیل رہا ہے مگر ایک منٹ ابھی کیا کرے گا یہ والا سارا کا سارا راستہ بہت ایزی ہے ویسے آمیٹی ابھی تم بول سکتے ہو کہ چاپ جیت گیا ہے لیکن انکل ایسا کیسے ہو سکتا ہے ابھی دیکھو ہو گیا تو ہو گیا لیکن چاپ نے بہت بڑیا کھیل رہا ہے ایک منٹ انکل ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے ختم ہوا نہیں ہے لیکن تم سمجھو کہ almost ختم ہوئی گیا ہے اس کا مطلب یہ کہ چاپ جیت گیا ابھی تک کافی زیادہ اوپی کھیل رہا ہے اور گاڑی کو بھی کنٹرول کر رہا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ابھی یہ سامنے کی طرف کیا چیز ہے یہ تو مجھے نہیں پتا ہم لوگ جا کے چیک کریں گے اور ایک منٹ بھائی صاحب یہ میں کیا دیکھوں لگتا ہے کہ چاپ جیت گیا ہے تم نے بالکل ٹھیک بولا آمیٹی آج کے چیلنج کا وینٹ چاپ ہے مجھے تو ابھی تک مشفاظ نہیں آرہا میں نے پورا کا پورا پارکور کلیر کر دیا یار اب تک کا سب سے زیادہ خطرناک پارکور تم نے کلیر کیا ہے چاپ تمہیں ایکسپرٹ کا ایوارڈ دیا جائے گا ایکسپرٹ کا ایوارڈ مل گیا چاپ کو یار گا اس ویسے ماننا پڑے گا بہت زیادہ اوپی کھیل ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن گاڑے دیکھو کتنی مست ہے یار گولڈ کی بگاٹی ہے یار گا اس کتنی زیادہ اوپی ہے لیکن یار ہم لوگ کی تو باری نہیں آئی ہاں سنچین وہی میں سوچ رہا ہم لوگ کی باری نہیں آئی اور چاپ کو گولڈ بھی مل گیا ہے اور گولڈ کے ساتھ ساتھ یہ گولڈ کی بگاٹی بھی مل گئی ہے لیکن چاپ تم نے اپنی گاڑے کی لائسنس پلیٹ دیکھی ہے کیا لائسنس پلیٹ تو میں نے نہیں دیکھی لیکن کیا لکھا ہوا یار چاپ لائسنس پلیٹ کے اوپر لکھا ہے بیسٹ اس کا مطلب یہ کہ یہ گاڑی بیسٹ ہے ہاں چاپ یہ گاڑی دکھنے میں بھی بیسٹ ہے اور چلنے میں بھی بیسٹ ہی ہوگی مزے کرو چاپ اس والی گاڑی کو تم ہی ڈیزارف کرتے ہو ڈیزارف تو ہم لوگ بھی کرتے تھے لیکن یار گائز چاپ نے ہم لوگ کی باری نہیں آنے دی ٹھیک ہے تو پھر آپ لوگ ایک کام کرو کہ یہیں پہ ویٹ کرو میں اپنی گاڑی کو لے کے جا رہا ہوں لہ سنٹوس کے اندر یار لیکن سنبھل کے چاپ گاڑی کافی زیادہ ایکسپینسیو ہے اور پوری کی پوری گولڈ کی ہے مجھے لگتا ہے کہ چاپ اس کو بلاسٹ کر دے گا ایسے کیسے بلاسٹ کروں گا مجھے گاڑی کو بہت زیادہ اوپی چلانے آتا ہے ہاں چاپ ابھی ہم لوگ یہ تو بول سکتے ہیں کہ تو گاڑی کو بہت زیادہ اوپی کنٹرول کرتے ہیں اگر آپ لوگ کو چاپ کی یہ والی گاڑی اور آج کا پارکور چیلنج اوپی لگائے تو یار گائی اس ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب پر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور خطناک مہ گا رہا ہوں پارکور چیلنج کے اندر ٹل دن ٹیک ہیر ان با با بائی